موسیقی چاکر اعظم کا اصل نام میر چاکر خان رند بھا جو چودہ سو ارسٹ میں پیدا ہوئے بلوچ اپنی تاریخ کے آغاز سے ہی ایک انتہائی معزز نسل رہے ہیں ان کے قبائلی سرداروں میں سب سے نمائع میر چاکر خان رند ہیں قبائلی جنگوں کے دوران ہمیں رند لاشاری جنگ کا پتہ ملتا ہے جو تقریباً تیس برس جاری رہی جنگ میں رند قبیلہ فتحیاب رہا مگر جنگ کے خاتمے پر پندر سو اٹھارہ میں میر چاکر رند بلوچستان سے ہجرت کر کے پنجاب میں اکارہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آ کر آباد ہوئے ایک روایت کے مطابق ان کے پڑاؤں کی وجہ سے یہ جگہ سدگرہ کے نام سے مشہور ہو گئے پنجاب آ کر چاکر آزم نے شہر شاہ سوری کو شکست دینے اور پندرہ سو چھپن میں دیلی پر دوبارہ قبضے کی کوشش میں ہمائیوں کی مدد کی اور مغل سلطنت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہمائیوں نے اس کامیابی سے خوش ہو کر چاکر آزم کو سدگرہ اور گردنوہ کا علاقہ حکمرانی کے لیے سوپ دیا میر چاکر رند نے یہاں انتظام امور سرانجام دینے کے لیے پانچ اکر اور ہرازی پر ایک قلعہ تعمیر کیا قلعے کی دیواریں پچیس فٹ اونچی اور تین فٹ چوڑی تھی جن میں سرخ رنگ کی ہیچوں کا استعمال کیا گیا تھا قلعے کے دو داخلی دروازے بنائے گئے اور قلعے کے چاروں اطراف دفاعی فصیلیں بنائی گئیں سن پندرہ سو پیسٹھ ایسیل میں میر چاکر خان رند کی وفات کے بعد ان کا مقبرہ بھی اسی قلعے میں تعمیر کیا گیا